امدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفى امبعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکر وعالیہ واصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلاة دائمتا سرمتا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ مولانا العظیم اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں آج میں نے آیت کریمہ سورہ یاسین شریف کی پڑھی ہے ہماری تفسیر کا جو تسلسل ہے اس سے ہٹ کر کے میں نے آج سورہ یاسین شریف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں پھر اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں یہ ایک بہت عبرت کی چیز ہے ہم سب کے لئے زندگی کیا ہے یہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی کا فلسفہ قرآن پاک کے ذریعے سے سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کئی مدقامات پر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ تمہیں نہ دے دیں اور سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ذی خولق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ اس نے موت اور حیات جو بنائی ہے وہ اس لئے کہ تمہیں آزمہ ہے تمہیں اچھے عمل والا کون ہے زندگی جو ہے وہ ایک راؤنڈ آباؤٹ کے طرح ہے گھوم رہی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہی آ کر گئے ختم ہو جاتی ہے اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اللہ نے جس کو بڑھاپا دیا ہے وہ محسوس کرے گا کہ وہ بچپن سے ملتی جلتی ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثر انسان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بچپن کی طرح سے واپس پلٹ آتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے زمین میں ایک بیج بھویا اور اس سے ایک پودا نکلا شروع میں کوپل نکلی پھر پودا نکلا پودا بڑھتا بڑھتا درخت بن گیا اور ایک تناوردار درخت بن کر پھر اس میں پھول آئے پھول آنے کے بعد پھر پھل آئے اور پھل کے اندر پھر کون سا بیج آیا جس بیج کو ہم نے زمین میں بھویا تھا وہی بیج پھر باہر آیا ایک لمبا سفر تیہ کیا اس بیج نے زمین سے لے کر پودے کی شکل میں پھر درخت کی شکل میں پھر پھل میں پھول میں اور پھر پھل میں لیکن اخیر میں پھر وہی بیج آیا ایک لمبا سفر اسی طرح سے انسان کے متعلق یہی ہے کہ انسان ایک سفر میں ہے ایک ایسا لمبا سفر جس میں جانے کے بعد پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بہت لمبا سفر کر کے آیا لیکن مجھے جانا کہاں تھا وہ یاد ہی نہیں رہا اب میں اس کو یوں بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ زندگی کے یہ جو نشیب و فراز ہیں جوانی میں اکثر لوگ مدھوش ہوتے ہیں انہیں پتا بھی نہیں رہتا بچپنے کو میں آپ کے بتاؤں ہمارا بھی ہو یا آپ کا بھی ہو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کھڑا خود نہیں ہو سکتا باپ کے یا ماں کے سہارے سے کھڑا ہو گا خود کھا نہیں سکتا ماں یا باپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں اور بڑی موٹی غزائیں یا بھاری بھرکم غزائیں نہیں چبا سکتا ہلکے اور ہلکے پھل کی غزاؤں پر اس کو رکھنا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے یا لکویڈ کوئی چیز بڑی سالیڈ چیزیں نہیں کھا سکتا یہ بچپنے کے حالات یہی ہیں چلتے چلتے گر سکتا ہے اسے اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ بار بار ایک چیز کو اسے بتانا پڑتا ہے یہ سب بچپن کی باتیں ہیں پھر اس کے علاوہ بستر میں ہی پیشاپا خانہ بھی کر لیتا ہے یا کسی کی گود میں کر لیتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا میرے عزیزو یہ بچپن تھا اس سے ہم گزرے شعور آیا جوانی آئی اور اس کے بعد پھر عمر لمبی ہوئی اب سورہ یاسین شریف کی وہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں اللہ عزیزو فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ ہم نے جس کو لمبی عمر دی اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ بڑھاپے میں آنے کے بعد پھر سے وہی حالات ہیں اب بڑھا جیسی ہی بڑھاپے میں آیا چلنے پھرنے کے لیے یہ بھی کسی کے سہارے کا محتاج ہو گیا اکثر تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب زیادہ بڑھاپا آئے گا پھر بڑھاپے میں بھی کسی کو پکڑ کر کے چلانا ہوتا ہے اور پھر وہی حالات کہ بار بار ایک چیز کو بتانا پڑتا ہے اکثر چیزیں بھول جایا کرتا ہے جیسے بچہ بچپن میں اکثر چیزیں بھول جاتا بڑھاپے میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی اکثر چیزیں بھول جایا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم بچپنے میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں چلتے چلتے گر جاتا بڑھاپے میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے کہیں پر بھی بڑھا گر جاتا ہے اسے کسی کے اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھی سالیڈ چیزیں بچپن میں بچہ نہیں کھا سکتا بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی وہی حالات ہیں بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی مرغن غزائیں سخت غزائیں بڑھے کو نہیں دی جاتی ہیں کہ حازمہ اب کمزور ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی ہلکی پھلکی غزائیں وہ گنجی پر رہے کھچڑی پر رہے یا دودھ پانی پر رہے یا جوس پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسی سال ستر سال کے ہونے کے بعد پھر غزاؤں میں کمی کرنی پڑتی ہے واپس وہیں پلٹ کر کیا ہے بھولنے کا حال بھی وہی ہے جیسے بچے بھولتے ہیں سوالات کرنے کا انداز بھی وہی ہے جیسے بچے بار بار ایک ہی چیز کو سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ساتھ میں یہ بیان کر کے یوں ارشاد فرماتا ہے فَلَا يَا قِلُون تو کیا لوگ سمجھتے نہیں کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں اور اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو دبلہ پتلا کر دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے وقت کے سور ماں وقت کے بڑی بڑی طاقتوں کے مالک لیکن جب ان کا بڑھاپا آیا تو ایسے لاغر اور ایسے کمزور ہو گئے کہ کوئی ان کو اگر نہ دیکھا ہو تو پہلوان کبھی تسلیم بھی نہیں کرتا ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بھاری بھر کم تھے لیکن شگر نے آ کر بی پی نے آ کر یا کینسر نے آ کر انہیں ایسے گلا دیا کہ جیتے جی ان کا سارا حصہ گل چکا ہوتا ہے ہم نے ان کو نہائیت ہی کمزور دیکھا میرے عزیزو زندگی کا یہی حال ہے شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمائے کتنی پیاری بات ہے فرماتے ہیں انسان کی زندگی دو ہی جملوں میں ختم ہو جاتی ہے یہ کمانے کے چکر میں اپنی صحت گھوا دیتا ہے اتنا کماتا ہے اسے مال چاہیے مال چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے اور کمانے کی چکر میں اپنی صحت گھوا دیتا ہے اور پھر جب مال آ جاتا ہے تو صحت بچانے کے لئے مال گھوا دیتا ہے اکثر لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ پیسے جو آ چکے ہیں وہ اب صرف اور صرف بیماریوں کے علاج میں لگانے پڑتے ہیں کئی لوگوں کے ایسے ہیں کہ منتھلی ان کی جو گولیاں ہیں ٹیبلیٹ ہیں وہ کسی کے گھر کے راشن کے برابر ہوتی ہیں کسی کا گھر چل جائے اتنے راشن کے برابر کسی کی صرف اور صرف بی پی شگر کی گولیاں ہوتی ہیں یہ وہی مال خرچ کرنا ہے اپنی صحت بچانے کے لئے انہی دو چیزوں میں تو انسان زندگی مکمل کر کے چلا جاتا ہے عزیزہ نگرہ میں وقار بہت ساری چیزیں سیمیلر ہیں آپ محسوس کریں ہم آئے تھے بغیر لباس پہنے اس دنیا میں آئے تھے اور لباس ہمیں ہمارے ماں اور باپ نے پہنایا تھا لیکن جانے کے وقت پھر سے لباس اتار لیا جاتا ہے یعنی یہ جو چیز تم یہاں پر آ کر لیے تھے پھر یہیں چھوڑ جاؤ اس دنیا کا لباس ہی الگ ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو بغیر لباس کیا آئے تھے اور بغیر لباس کیا ہی جا رہے ہیں وہ تو صرف سطر چھوڑانے کے لئے ہمارا کفن پہنایا جاتا ہے ورنہ کفن کو کوئی لباس تو نہیں کہتا کہ وہ کوئی کرتہ پیجاما ہے یا پینٹ شیٹ ہے وہ بس مردے کے جسم کو اور سطر کو چھوڑایا جاتا ہے میرے عزیزو جس طرح آئے تھے ویسی چلے جاتے ہیں ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کر آئے تھے کچھ نہیں لے کر آئے تھے اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ کیا لے کر جا رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جس طرح سے دونوں ہاتھ خالی تھے جانے کے وقت بھی دونوں ہاتھ خالی ہی ہیں یہ زندگی کی حقیقت ہے اور میں آپ کو بتاؤں مانو یا نہ مانو دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے تم اس کا انکار کرو یا مانو دونوں صورتوں میں آپ کو یہ تسلیم تو کرنا ہی ہوگا کہ موت آنی ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف پھیر دیں گے کئی جگہوں پر ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النشور قرآن پاک میں کہ تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف تم سب کے سب پلٹائے جاؤ گے اس کی طرف اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے یہ آیتوں میں مولا تعالیٰ نے بارہا میں ارشاد فرمایا تو مومن وہ ہے جو اپنی آخرت کے تصور کے ساتھ یہاں جیئے اور جس کے ذہن میں آخرت کا خوف نکل گیا تو پھر وہ کھوکلا مسلمان ہے اس سے ہر چیز ممکن ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زنا ہو شراب ہو جوا ہو چوری ڈھکیتی ہو یہ سب چیزیں تو عام سی بات ہیں جس کے ذہن سے آخرت کا تصور ہٹ جائے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کا مو کالا بھی کر سکتا ہے یہ بزرگوں نے فرمایا جب انسان کے ذہن سے آخرت کا تصور ختم ہو جائے حساب دینے کا خوف نکل جائے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ختم ہو جائے تو ہر چیز اس سے ممکن ہے بلکہ وہ بھیانک گناہ بھی کر سکتا ہے جو جانوروں سے بھی صدور نہیں ہوتے اس لئے میرے عزیزوں آخرت کے تصور کے ساتھ جیئے ہیں زندگی بہت تیسی سے بارہ بج رہے ہوں رات کے تو گھڑی جیسی ہی آگے بڑھ گئی ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کی خوشی ہو کہ ایک بجنے والے ہیں لیکن یہ گھڑی ہمیں بتا دیتی ہے کہ پھر بارہ تو بجنہ ہی ہے بارہ بجنہ ہی ہے ایک بجیں گے دو بجیں گے تین بجیں گے لیکن یہ کٹا گھوم کر کے واپس پھر بارہ پہ لے آتا ہے اسی طرح سے ہماری زندگیاں ہیں جو لوگ ہیپی برڈے میں اتنی خوشیاں مناتے ہیں پٹاکے اڑا رہے ہیں مومبتیاں گل کر رہے ہیں اور کیک سے کھیل رہے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی اور ترقی پذیر ہے اس بات پر تو اب بڑے بڑے پارٹیاں بڑے بڑے فنکشن حال بک ہونے لگے ہیں نادان ہے انسان جو موت کے قریب جا رہا ہے وہ خوشیوں میں رقص کر رہا ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایک سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا اور موت سے قریب ہو گیا میں نے یہ محسوس کیا ہے آپ کو میں یہ بات بتا دوں اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ اگلے چھ دن کے بعد تمہاری موت آنی ہے تو مجھے بتاؤ اے مسلمانوں کتنی پارٹیاں مناو گے کون سی انیورسیری کرو گے زندگی کے یہ دن ختم ہونے پر تم خوشیاں کس طرح مناتے ہو بلکہ اللہ رب العزت کے حضور لوٹ آنے کی فکر اور بڑھ جانی چاہیے پچھلے سال میری عمر تیس سال کی تھی اب اگتیس سال ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے محلت دیا تھا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو زندگی کا جو خلاصہ ہے جو بزرگوں نے بھی فرمایا ہمارے پاس لیمیٹیڈ ٹائم ہے شارٹ پیریڈ ہے وقت کی قلت ہے میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ کو بتایا ہوگا ایک کیلکولیشن میرے ایک استاد نے بتایا تھا روزانہ آپ اپنی زندگی میں آٹھ گھنٹے سو جاتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے آپ سوتے ہیں پتہ ہے اس سے زیادہ بھی سوتے ہوں گے لوگ لیکن آٹھ گھنٹے کا ہی اگر حساب کرتے ہیں تو چوبیس میں سے آٹھ کا مطلب ہوا ایک تہائی حصہ ون تھرڈ آٹھ آٹھ سولہ آٹھ تین چوبیس چوبیس کو اگر تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں تو ایک تہائی حصہ ہم روز سوتے ہیں ون تھرڈ اور اگر کسی کی زندگی ساٹھ سال کی ہوئی تو ساٹھ کا اگر ون تھرڈ نکال دیں تو بیس سال ہوتے ہیں ساٹھ سال والا آدمی بیس سال صرف سویا ہے بیس سال صرف سونے میں گزر جاتے ہیں اور پھر بچپن کے ایام نکال دیں پھر بڑھاپے کے دن نکال دیں پھر اس نے کھانے پینے اور اپنی حاجات میں جو لگایا ہے وہ نکال دیں اور پھر جو دوست و احباب کے ساتھ گپیں لگانے میں لگائے وہ نکال دیں تو رب تعالیٰ کو دیا ہوا وقت جو ہے وہ انگلیوں میں بھی گننا مشکل ہو جائے بہت کم وقت ہم نے اپنے رب حضور جلال کے حضور دیا ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا انسان جندباز ہے انسان بھول جاتا ہے اکثر یہ جو ہمارے پاس صد میں آتے ہیں یہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں واپس لوٹنا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے یا تمہارے مال میں کچھ خسارہ ہو جائے یا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے تو سمجھ لینا یہ تینوں علامتیں ہیں علارم ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی طرف پھر سے بلا رہا ہے تمہارے عزیز کا انتقال ہوا تو سمجھ جاؤ کہ میں بھی جانے والا ہوں جس طرح میرا بھائی چلا گیا میری ماں گئی میرا باک گیا یا میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار گیا ہے اسی طرح سے جب تمہارے مال میں خسارہ ہو تو تم لوٹ آتے ہو اللہ کے حضور یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ پلٹاؤ یا پھر بیماری آئی تو خوف ڈر کہ پتہ نہیں اس بیماری میں میں مرنا جاؤں تو میرے عزیزوں بارہا ہماری زندگیوں میں رب تبارہ کو تعالیٰ یہ الارم دیتا ہے کہ تم میرے بندے اور میری طرف آنے والے لیکن انسان اتنی جلدی بھولتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے تین دن کے بعد وہ اپنے معمولات میں ہے بلکہ ہم نے تو قبرستان میں ٹھٹا مار کر ہستے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے ادھر مردے کو دفن کر رہے ہیں ادھر لطیفے سنا رہے ہیں قبرستان میں مزاق مستیاں چل رہی ہوتی ہیں کیسے ان کے سخت اور کٹھول دل ہیں ان کے دل کالے ہو گئے دنیا سے جانے والے کہ غم میں نہ روتے لیکن اپنی آخرت کو یاد کر کے تڑک تو جاتے کہ یہ چھوٹی سی قبر میں مجھے بھی لوگ دبا دیں گے دفن کر دیں گے جسے اپنے آخری گھر کا خیال ہو وہ کیسے مزاق کرے گا قبرستان میں کیسے ہسے گا میرے عزیزوں یہاں پر بات صرف اور صرف مجھے اتنی کرنی ہے کہ انسان اگر بھول جائے تو یہ بہت لمبا بھول جاتا ہے جلدی پلٹتا نہیں اس لیے آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو اپنے رب کو اور اپنے خدا کو بھولا کر اپنی زندگی کو یہ حقیقی منزل بیٹھیں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول گئے تمہیں کس نے بنایا تھا یہ بھول گئے کون کھلا رہا ہے یہ بھول گئے کون تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کو تہہ کرتا ہے بھول گئے اگر بھول جاتے ہو تو پھر ہوگا کیا رب تعالی فرماتا ہے فَأَنْسَا هُمْ أَنفُسَهُمْ ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو خود کو بھولا دے گا یعنی تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ میں کون یہ وقت آتا ہے جو اللہ کو بھول گئے مرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں یاد رکھ پاتے ہیں جاؤ بستروں کے پاس جن کی روح نکل رہی ہوتی ہے پوچھ کے دیکھو کہ نام کیا ہے وہ آئیں آئیں کرتا رہتا ہے سکرات کا وقت یہ معمول ہی نہیں ہوتا میں سب کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں بہت ساری اچھی موتیں بھی ہیں لیکن میرے عزیزوں جو اللہ کو بھول کر پوری زندگی گزارتے رہ گئے آخری وقت ایسا آتا ہے ان کا اپنا آپا انہیں یاد نہیں رہتا ان کا نام تک یاد نہیں رہتا ان کی اولاد سامنے کھڑی رہتی ہے لیکن وہ پوچھ رہے ہوتے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے یہ کیوں وہی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اسی زندگی کو حقیقی سمجھ بیٹھے اور اللہ کو بھول گئے اللہ تعالیٰ ان کے اپنے آپ کو بھولا دیتا ہے مولانا فرماتے ہیں مولانا روم جلال الدین رومی رمض اللہ کہ ایک شخص نے توتہ پالا تھا اور اس کی آواز اسے اچھی لگتی تھی اس توتے کو اس نے کلمہ سکھایا تھا رٹہ مار کر کے توتہ بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا توتے سے اسے بڑا پیار تھا ایک دن اس کے پنجرے کے پاس ایک بلہ آیا توتہ باہر نکلا تھا بلے نے پنجہ مارا جیسی اس توتے کے سر پر پنجہ مارا توتہ ٹائن 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 کرتا رہا اور مر گیا بلے نے اس کو اچھی طرح سے پھار دیا مالک دیکھ رہا تھا توتے کا یہ مولانا روم جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ روح کی گہرائی میں اتر کے بتاتے ہیں کوئی کہانیاں نہیں سناتے ہیں اس سے زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک اہم بات کھلتا ہے مالک آیا اور دیکھا کہ اس کا پالا ہوا توتہ مر گیا ہے لیکن بلہ جب پنجہ مارا تو یہ کافی چلہ رہا تھا اس بات کو لے کر وہ مالک جو ہے توتے کہا غمگین ہو گیا اور رونے لگ گیا لوگ آئے کہا کہ میاں کوئی رشتے دار تھوڑی نہ مرا ہے اتنا غم کر رہا ہے توتہ مرا ہے دوسرا توتہ لیا ہو پھر پالو پھر وہ تمہارے تربیت میں ویسے ہی بن جائے گا جیسے پہلا توتہ تھا اس مالک نے کہا میں اپنے توتے کی موت کے غم میں نہیں رو رہا توتہ توتہ تھا مسئلہ میرے لئے وہ نہیں ہے میں نے اس توتے کو کلمہ پڑھایا تھا سکھایا تھا رٹ کر کے یہ بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا توتہ صبح شام پنجرے میں بولتا رہتا تھا لیکن آج میں نے حیرت سے دیکھا جب بلے نے اس توتے پر پنجہ مارا توتہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بجے اپنی اصلی آواز نکال رہا تھا ٹائیں 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 جو اس کی آواز ہوتی ہے تو یہ مالک کہتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں جب محنت کیا وہ چیز ہی میں بھول گیا جب پنجہ اس کے اوپر پڑا مجھے اس بات کا خوف ستا رہا ہے کہ جب ملک الموت کا پنجہ ہم پر پڑھے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی آواز آ جائے اور کلمہ ہم بھول جائے ہوتا ہے میرے عزیزو ہوتا ہے بعض لوگوں کے مطالق سنا گیا ہے کہ جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب آیا تو وہ گانے گانے لگ گئے کسی کو گالی گلوچ کرنے لگ گئے گالی دینے کی عادت تھی بچپن سے بات بات میں گالی دیتے تھے کسی نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ایک بڑی عورت کو تو وہ گالی دینے لگ گئی ایسی گالیاں کہ پھر وہ کفریات تک بھی پہنچ سکتی ہیں خدا کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا یا اس کے سامنے جس کا ذکر ہو اس کو گالی دینا انسان اپنی اصلیت پر آ جاتا ہے مرنے کے وقت لیکن یہ حالات ان کے لیے ہیں جو زندگی میں اللہ کو بھولے رہے ہیں اور قرآن یہی کہتا ہے اور ایک آیت ہے سولو پارے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اندھے ہو کر وہ پوچھیں گے ربی لما حشرتن اعما وقد کنت بصیرا اینا میں تو اکھیارا تھا دنیا میں آنکھ والا تھا لیکن آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا قال ربی لما حشرتن اعما وقد کنت بصیرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے دنیا میں میری بہت ساری نشانیاں تیرے پاس آتی تھی تُو بھول جاتا تھا میری آہتیں آتی تھی میری طرف بلانے والے آتے تھے انہوں نے پیٹ پیچھے لال دیتا تھا اسی طرح آج بھی تجھے بھولا دیا گیا ہے تیری آنکھیں ختم کر دی گئی ہیں اعما کا مطلب صرف آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے بلکہ پورا میموری پاور ختم ہو جانا ختم ہو جانا ایک بات کی طرف آپ نے کبھی تبجھو کیا میں اس سے قبل بھی شاید آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ دنیا میں جو اگزام ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے وہ بڑا سسپنس رکھا جاتا ہے اس کو ظاہر سے بات ہے بہت سیکیور بھی رکھا جاتا ہے تجسس ہرے کو رہتا ہے دسویں والے اگزام دے رہے ہیں بارویں والے دے رہے ہیں ساتھویں والے دے رہے ہیں لیکن کیا پرچے میں آنے والے کوششن پتا ہی نہیں ڈسکشن چلتا رہتا ہے تیاریاں چلتی رہتی ہیں ٹیوٹر جو ہے ہر ممکن سوال کا جواب انہیں سکھا رہا ہوتا ہے ہوتا ہی یہی ہے کوششن پیپر پتا نہیں ہے اسی بات کی تو سارے طلبہ تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں پتا نہیں اور اگر لیک ہو گیا تو اگزام کینسل دوبارہ پیپر بنے گا لیکن حیرت ہوتی ہے ایک اگزام ایسا ہے جس کے کوششن بھی پورے عام کر دیئے گئے ہیں وہ ہے کبر کا امتحان سوالات کیا کیا ہیں وہ بھی بتا دیئے گئے ہیں من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقلو فی حق حادر نجو تینی سوال تو وہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور حضور کے بارے میں تو کیا کہتا تھا کوششن بھی لیک ہے اتنا ہی نہیں بلکہ انسرس بھی بتائیں گئے ہیں جوابات بھی سب کو پتا ہے نہیں پتا ہے ارے میاں پورے مومنین کو پتا ہے اور سبوں نے علماء سے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ پھر اس کو امتحان کیسے کہیں گے یہ سوالات کیسے ہیں سوال تو وہ ہوگا کہ اچانک آدمی کا ٹیسٹ لیا جائے اور بتایا نہ جائے لیکن یہ بتا بھی دیا گیا کوششن بھی بتایا گیا انسر بھی بتایا گیا سوال بھی معلوم جواب بھی معلوم تو پھر یہ امتحان کیسا توجہ چاہتا ہم میرے عزیزو اتنے ہلکے میں مت لے لینا اتنے آسانی کے ساتھ نہ لے لینا یہ تین سوال ہیں تینوں کے میں ایک منر بھی نہیں لگیں گے جواب دے دوں یہاں جواب تو دے سکتے ہو لیکن بزرگوں نے ورمایا بعض لوگ وہ ہیں جن کو قبر میں جانے کے بعد ان تین سوالات کے جوابات میں پانچ پانچ سو سال لگ جاتے ہیں جوابات نہیں آ پاتے ایسی کیا ڈیفیکلٹی ہے ایسا کیا سخت ہے ان کے جوابات میں کونسی چیز ہے میرے عزیزو بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ آج ایک موبائل تمہارے پاس ہے جتنی چیزیں اس کے میموری میں ڈالو گے اتنا سب سیف کر لے گا صحیح ہے آپ نے قرآن اس میں ڈاؤنلوڈ کیا ہے ناتیں ڈاؤنلوڈ کی ہیں تقریریں ڈاؤنلوڈ کیا ہے جو کچھ بھی ڈال آیا ہے سب وہ میموری کارڈ میں موجود ہے اور جب آپ کو چاہیے اس کے سکرین پر جا کر آپ سرچ کرتے ہیں وہ اپنے میموری کارڈ سے آپ کے سکرین پر شو کر دیتا ہے ہوتا یہی لیکن اگر یہ انٹرنل میموری یا پھر وہ کارڈ والی میموری کو موبائل سے ہٹا دیا جائے تو آپ ہزار سرچ کریں سکرین پر کچھ بھی نہیں آئے یہ تو مشین کا ہے آپ کے لئے معاملہ یہی ہے جب وہ روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم سے تو ساری چیزیں اس کی سلب کر لی جاتی ہیں ختم کر دی جاتی ہیں تو مالدار تھے غریب پڑے ہوئے وہ تمہارا نام جو تھا اب نام کے ساتھ مرہوم لگ گیا ہے لباس بدل گیا ہے ساری حیثیتیں بدل گئیں جو کچھ بھی تھا سب وہ روح کے ساتھ چلا گیا اب قبر میں جانے کے بعد سارا ذہن خالی ہے اسی لئے تو جوابات جلدی آتے نہیں ہیں اب وہاں جواب وہی دے گا جو دنیا میں مولا سے دوستی رکھتا تھا جس نے یہاں پر اللہ سے بنائے رکھا اب صرف اسی کے لئے وہاں پر مدد ہوگی جس کی لئے اللہ چاہے گا اللہ اپنے فضل سے جس کے لئے ذہن کو شادہ کر دے اور اس کے جوابات اسے عطا کر دے کیونکہ جس نے روح نکالا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح نکالے جانے والے بندے کے اندر پھر سے وہ طاقت و قوت عطا کرے کہ وہ جوابات دے سکے عزیزہ نے گرہ بھی موقع اتنی بات تو تہہ ہے تمہارے ہاتھ میں نہ دنیا میں کچھ ہے نہ قبر میں کچھ ہے جو کچھ ہوگا وہ فضل مولا سے ہوگا ایک بات اور بھی میں بتا دوں جن کو غرور و تکبر ہے اپنی زندگیوں پر چند لوگوں کی تعریف سے غرور میں متا جانا کہ اب میرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا میں جو چاہے کر سکتا ہوں پیسہ اگر آ گیا ہے تو یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں پیسے سے ہر چیز کر سکتا ہوں فیرون قارون حامان شداد یہ وہ نام ہیں جنہوں نے دنیا کی اکثر دولت پر قبضہ کیا لیکن کر کچھ نہیں سکے میں نے چند دنوں قبل ایک مشہور معروف کمپنی کے مالک کا تذکرہ پڑھا تھا کوریا کا اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کی حکومتوں کو بدل دیتا اتنے بڑے پیسے والا تھا یہ دوہزار بارہ یا چودہ کی بات ہے اس کے اچانک صحت میں ایسی گراوٹ آئی کہ وہ کومہ میں چلا گیا جس کے پاس عربوں ڈالر ہیں اس کا بیٹا موجود تھا اس کا یہ اعلان تھا کہ جو ڈاکٹر اس کے باپ کا علاج کرے وہ پرڈے ایک کروڑ ڈالر لے سکتا ہے پرڈے اس کو اتنا پے کیا جائے گا بس ایک بار اس کو ہوش میں لے آئے تاکہ یہ ہمیں ہوش میں آ کر کہ اپنے ساری چیزیں بتا کر رکھے جائے چار سال تک وہ امیر آدمی بستر پر پڑھا رہا نہ ہاتھ اٹھا سکتا نہ پیر اٹھا سکتا دیکھتا رہتا گھورتا رہتا یہ کومہ کی قیفیتی چار سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا ختم ہو گیا میں نے یہ محسوس کیا اتنے بڑے پاور والا جو کبھی تختیں بدل دیتا حکومتیں بدل دیتا لیکن وہ صرف اپنا بستر بدل نہیں سکا اپنے زہد کو نہیں واپس لا سکا یہ انسان کی حیثیت ہے ہماری زندگی کی یہی حیثیت ہے مولا علی کررم اللہ و جہول کریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور ہماری دور بھاگ ہم طاقت حاصل کرنے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں انسان کتنا پاور حاصل کر سکتا ہے یا انسان کتنا طاقت ہو رہے ہیں تو وہ تو سامنے پوچھنے والے کے انداز کے اعتبار سے جواب دیا کرتے مولا علی کررم اللہ و جہول کریم نے فرمایا اس کے جوابات تو بڑے تفصیل ہی ہیں مگر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پیر اٹھا کھڑا ہو جاؤ وہ سامنے آنے والا شخص پوچھا کیا تھا کہ انسان کی کتنی طاقت ہے حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھا ہوں پیر اٹھایا ہو ایک پیر پہ کھڑے رہا ایک پیر پہ کھڑا رہا پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ کہا کہ حضرت علی نے فرمایا بس اتنی طاقت ہے اتنی ہے تمہارے پاس کہ ایک ہی پیر اٹھا سکتے اور دوسرا اٹھاؤ گے تو سر کے بل گیروں گے اس سے زیادہ تمہارے پاس پاور بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں ہے ہاں رب تبارک و تعالی اپنی شان سے جسے جتنا نواز نہ چاہے لیکن انسان اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکے گا عزیزہ نگرہ بھی وقار یہ ساری باتیں میں نے جو عرض کی ہیں آپ کے سامنے یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے یہ زندگی کے وہ فیکٹ ہیں جس کو آپ مو نہیں چھپا سکتے اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے سرکار غوث العظم دستگیر سیدنا عبدالقادر زیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرتے تھے تو ان کے خطبے میں ہزاروں لوگ روتے تھے کئی بے ہوش ہو جاتے کئی لوگوں کے جنازے نکلتے کیوں وہ آخرت کے تصور پر ہی ان کے اکثر خطبے ہوا کرتے غوث پاک کے خطبے آج بھی لکھی ہوئے موجود ہیں پوری کتاب موجود ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ پورا ان کا بیان اور خطبہ اسی باق پر چلتا رہتا تھا کہ آخرت ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے ایک بار آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کیا بیان کیا سنیں پہلے تو اپنے صاحبزادے سے کہا آج تم بیان کرو وہ بیان کرتے رہے لوگ خاموش رہے وہ اتر آئے اور کہا ابباجان آپ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں میں نے بیان کیا کافی دیر تک لوگوں میں سناٹا ہے غوثے پاک پھر خود چڑھ گئے ممبر پر کہا میں بیان کرتا ہوں اور بیان کیا کیا کہا اے لوگوں سنو میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہوا میں نے دوپہر کا وقت تھا گرمیاں تھی میری بیوی نے دہی جمع کر رکھا تھا مٹی کی ہانڈی میں تاکہ ان گرمیوں میں میں دہی کھاڑوں دوپہر کو جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی پھٹ گئی پورا دہی بہ گیا نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی اتنا بیان کیا غوثے پاک تو لوگ رونے لگے دھاڑے مار کر رونے لگے کیا تھا میرے عزیزوں گھر کا واقعہ بیان کرنے پر رونا کس بات کا اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بغداد والے جو محفل میں حاضر ہوتے تھے وہ غوثے پاک کے مرید ہی نہیں وہ اہلِ دل تھے وہ باتوں کی تحت تک پہنچتے کہ غوثے پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں بلکہ ہر انسان کی زندگی کی حقیقت اس کا فیکٹ بتا رہے ہیں کہ تم جس طرح سے میرے گھر میں دہی جمع گیا تھا گرمیوں میں کھانے کے لیے پوری زندگی بھر مال جمع کرتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آ جائے مصیبت کے وقت کام آ جائے جمع کرتے کرتے رہ جاتے ہو پھر وہ وقت آتا ہے جب تمہارے کھانے کا اس سے پہلے ملک الموت آ کر تمہاری روح قبض کر جاتا ہے جس طرح میرے گھر میں بلے نے پنجا مارا اور دہی کی ہنڈی توڑ دیا بہ گیا ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے ویسے کہ ویسے ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جس وقت دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں یا ہم جا رہے ہوتے ہیں کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں کتنی چیزیں ہمارا سارا کا سارا یہاں چھوڑ کر کہ ہم رخصت ہو جائیں کئی اولاد اگر اللہ نے دیا ہے تو بی بی بچے اور اپنا بنایا ہوا وہ گھر اپنے خریدے ہوئے سامان اپنی جان جس میں لگی ہوئے وہ لباس اپنا مال اس ساری چیزیں دیکھتے رہ جاؤ گے اور جب تمہیں اٹھا کر لے جائے جارہا ہوتا ہے خالی طور پر کچھ بھی نہیں کفر میں ایک جیب تک نہیں سلتے اور کفر میں ایک تکیہ تک نہیں رکھتے اور سونے کے لئے ایک چٹائی بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں ہوتا یہی زندگی کی حقیقت ہے اس سے مو نہیں موڑو کب تک اس سے مو موڑو ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے میں آج یہ بیان کر رہا ہوں جس میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا ہوں دو نصیحت کرنے والوں کو تمہارے درمیان چھوڑ جاتا ہوں جب تک یہ دو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنتے رہیں گے لوگ ہدایت پر قائم رہیں گے وہ کون سے دو نصیحت کرنے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے اور دوسرا موت قرآن تمہیں نصیحت کرتا رہے گا اور موت تمہارے مولے میں آئے تمہارے رشتہ داروں میں آئے وہ بھی ایک خاموش نصیحت کر کے جاتی ہے کہ تیرا بھی یہی ہونا ہے تمہیں بھی یہی پر اپنے سفر کا خاتمہ کرنا ہے میرے عزیزوں آج جس طرح موت عام ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنی موتیں کسرت کے ساتھ کرونا کال میں جس طرح سے ہوئی ہیں نہیں دیکھا لاشوں کے امبار دیکھا آپ نے کہ جیسے لوگ لنگر کے لیے بھیڑ بھار لگاتے ہیں یہاں لوگ جلنے کے لیے دفن ہونے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے قبروں کے پاس اس قدر بھیڑ بھار کس بات کی مردوں کی بھی ہے یہ تو ہمیں جتنا دکھایا گیا ہے ورنہ جو نہیں دکھا وہ کتنی لاشیں تھی کتنی موتیں تھی میرے عزیزوں موت کا بازار گرم تھا اور یہ انہی حالات کے دوران ہم سب کو پھر سے اپنا احساس بیدار کرنا چاہیے کہ مجھے پلٹنا ہے اچانک کوئی بلاوہ آ جائے تو مجھے سب چھوڑ کر کے نکلنا ہوگا اسے لیے چند نصیحتیں میری سن لو کہ جانے کے وقت اچانک کوئی موت آئے تو اتنی تیاری تو رہے کہ پھر میرے بعد میرے گھر والے یا کوئی دیکھیں تو میرے اوپر وہ لانتان تو نہ کریں کچھ چیزیں صاف ستری رکھو اپنے گھر کو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے پاس موجود چیزوں میں سے دو چیزوں کو صاف رکھو ایک تمہارا موبائل ہے اور ایک تمہارا دل ہے تقریبا دونوں کے حالات آج وہ ایسی ہی ہو گئے ہیں موبائل نکال لو تو زیادہ دیر تک شاید زندہ نہیں رہے گا جیسے دل نکال لو تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا سیم تقریبا ہو گئے یہ تو میں اسی ہی کہہ رہا ہوں ورنہ موبائل کی حیثیت دل کے برابر نہیں ہے آج بنا لیا گیا اس طرح سے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ایک خاتون اس بات کا آج بھی پچتاوا کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی تھی بہت عزت کرتی تھی اور بہت محبت بھی کرتی تھی اچانک میرے شوہر کا انتقال ہوا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اور اس کے بعد ساری چیزیں میرے پاس آگئی وراثت کی ہو یا گھر میں لیکن موبائل جو ہے یہ ایسی چیز ہے کتنی عزتیں ختم کر دیتا ہے کتنی محبتوں کا قتل کر دیتا ہے وہ خاتون میں کسی کا وہ نہیں چاہتا کہ بے عزتی ہو توہین ہو صرف عبرت کے لئے میں ذکر کرتا ہوں سوال اس نے اس لئے بھی نہیں کیا تھا کہ اپنے شوہر کے لئے کچھ غلط جملے یا کچھ بد دعا کریں لیکن صرف اس لئے کہ دل میں جو کھٹائی آئی ہے جو کڑوائی آئی ہے کڑوہٹ آئی ہے اس کو ختم کیسے کرو میرے دل میں بڑی کڑوہٹ آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے میں کیا کروں ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہا کہ موبائل کو جب پھر ہم نے اس کی موت کے دو تین دن بعد اوپن کیا تو وہ بھیانک چیزیں تھی جو ہمیشہ وہ مجھ سے چھپائے رکھتا تھا اور وہ غلازتیں تھی جس کو ذکر نہیں کر سکتے تو تمہارے قریبی رشتے دار تمہاری بیوی تم سے بدزن ہو سکتی ہے صرف ایک آلے کی وجہ سے تو سوچو کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں جو قادر مطلق ایک آن کے لئے بھی غافل نہیں ہے ہماری حرکتوں سے اس کے سامنے پھر ہماری شرمندگی اور ذلت کا کیا حال ہوگا یہ سب چیزیں پاک و صاف تو رکھیں کئی لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے ڈائریوں میں لکھ رکھاتا موبائل آنے سے پہلے کیا حالات ایسے تھے وہ گناہ بھی لکھتے تھے نیکیاں بھی لکھتے تھے پتہ نہیں ایسا کیوں ماحول تھا لیکن جب ان کے ہاتھ ان کی ڈائریوں دوسروں کے ہاتھ لگی تو زندگی بر کمائی ہوئی عزت ختم ہوگی دل پاک رکھو کہ اللہ کے حضور جانا ہے اور یہ باقی دنیاوی چیزوں میں شاید تمہارا موبائل ہو کمپیوٹر ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو پاک رکھو کہ تمہاری عزت برقرار رہے تمہیں اندازہ نہیں کہ کس وقت تمہاری موت آ جائے اتنا بھی تمہارے پاس محلت نہیں ہوتی کہ تم پاسورٹ چینج کر لو اتنی بھی محلت نہیں آتی کہ تم کچھ چیزیں ڈیلٹ کر لو کچھ چیزیں صاف کر لو میاں ہم نے ایسے ایسے اوقات دیکھے ہیں کہ کلمہ پڑھنے تک کی فرصت نہیں دی جاتی یہ ساری چیزیں تو دھور کی بات ہیں اس لیے اللہ کے حضور جانے کی پہلے سے تیاری رہے ناغہانی موت اچانک موت آ کر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظلیل نہ کرے ان مختصر سی چیزوں کے لیے اپنا سارا کچھ قربان نہ کرنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کا جو محور ہوتا ہے وہ ایک آیت کے اوپر ہوتا ہے غوث پاک کے اکثر خطبوں کی آیت یہ ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے تمہیں پتا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینے والا ہے آپ کو ایک اندازے کے مطابق بتا دوں میں حساب کتاب ہو جائے گا قیامت کے دن برسوں لگیں گے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے کئی سو سال بلکہ ہزاروں سال کے بعد سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا سب سے لاست جس کا حساب کتاب ہونے میں کتنے سال لگے پتا نہیں یا دوزخ میں عذاب سہ کر کے آیا لیکن سفارش یا شفاعت پر اخیر میں آ گیا سارے جنتی جنت میں براجمان تھے لاست مومنٹ پر جو بندہ آیا حدیث میں ہے وہ جنت میں داخل ہو کر اپنی سیٹ پوچھ رہا ہے اپنا محل پوچھ رہا ہے کہ میرا کہاں ہے دائیسی بات ہے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے ان کی مزاریاں ان کے دیوان لگے ہوئے ہیں ان کے خدام ان کے اردگرہ ہو رہے ہیں ان کے ذر و جواہرات سے بنے ہوئے ہیں محلات چمک دمک ساری چیزیں لیکن سب سے آخیر میں آنے والا جنت میں وہ دھون رہا ہے کہ میری جگہ کہاں ہے ہر جگہ دھونڈا تو سب فل تھا سب فل تھا تو رب دبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے مولا تُو نے مجھے جنت میں داخل تو کر دیا سب سے آخیر میں آیا سہی میری لئے جنت میں کیا ہے توجہ چاہتا ہوں میری عزیزوں اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے خود فرماتا ہے اے بندے تُو سب سے آخیر میں آیا کیا تُو اس بات سے خوش ہوگا کہ جس دنیا سے تُو آیا ہے جس دنیا سے تُو آیا ہے اس دنیا کے برابر کا ایک محل دے دوں اللہ ہو سب سے آخیر میں آنے والا وہ کہتا ہے کہ اے رب دلدہلال یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرا رحم تو اور بھی بلند ہے تیرا کرم اس سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے جس دنیا سے تُو آیا ہے کیا اس کے مثل دو گناہ بڑا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں وہ بندہ کہتا ہے کہ رحمان تیرا فضل بلند ہے میں اتنے کا اہل نہیں ہوں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطا کو اپنی اطا کو بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک فرماتا ہے کہ جس دنیا سے تُو آیا ہے اس کے دس گناہ بڑا ایک محل تجھے دے دوں وہ شاداں و فرہاں رکس کناہ ہوتا ہے جنت میں کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی چیز مجھے اطا کرے گا اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اسے لے جاؤ جس دنیا کو یہ گزار کر کے آیا ہے اس دنیا کے مثل دس گناہ بڑا محل اسے جنت میں دیا جائے اب جنت کتنی بڑی ہے اس کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے اس کا تصور بھی نہیں ہے ایک بندے کو جب اتنی بڑی جگہ دی جا سکتی ہے تو پھر انبیاء کا مقام کیا ہے صحابہ اولیاء تابعین کا مقام کیا ہے اور متقین کا مقام کیا ہے انہیں کیا کیا دیا جائے گا سوچ بھی نہیں سکتے اسی لیے فرمایا گیا نا کہ جنت وہ ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آئے تم کس چیز پر اس کو قیاس کرنے لگ گئے کمپیر کرنے لگ گئے سوین سٹار ہوتل پر فائل سٹار ہوتل پر کہ جتنی سوولیہ کیا تھی وہ جنت میں ملیں گی جو تمہارے ذہن میں آگئی چیز وہ جنت نہیں اس سے بہت بہت بلند ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں نے کیوں رکھی کہ اللہ نے کیا یہ سچ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی جو ہر نعمت یہاں چک چکا ہوگا ہر نعمت چک چکا ہوگا وہ چاہے فائل سٹار ہو سوین سٹار ہو یا بادشاہوں کے محلات ہو ہر عزیز غزہ کھایا ہوا ہو ایسا شخص وہاں پر قیامت کی دن لایا جائے گا اور اسے صرف جنت کی چلنے والی ہوا دکھائی جائے گی یا خوشبو بتائی جائے گی اور اس کے بعد پھر اہل محشر کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے دنیا کی ہر لذت ہر نعمت چک لی تھی دنیا کا سب سے عیش کیا تھا تیرا وہ عیش اور تیری دنیا کی وہ ساری لذتیں جس کو تُو نے مال سے حاصل کیا ہر طرح کا آرام وہ بلند تھا یا جنت وہ بندہ کہے گا میں جو زندگی گزار کر کے آیا اس طرح کی سو اور سو گناہ زیادہ زندگیاں دی جاتی تو وہ ہیچ ہیں جنت کی صرف ایک خوشبو پر اس لیے کہ اس میں جو لذت ہے میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں پائی میرے عزیزوں یقین تو کرو اللہ نے جو فرمایا دنیا کا سامان تھوڑا ہے بل آخرت خیر لمن اتقا آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے درا پرہزگاری اختیار کیا کتنا حاصل کر سکو گے مجھے بتاؤ کتنا جمع کر سکو گے کتنا حاصل کر سکو گے پوری زندگی جو کھن میں ڈال لو پھر بھی آج کے دور میں حالات ایسے ہیں کہ ایک گھر شہر میں بنا نہیں پاؤ گے چلو بنا بھی لیا اور بلندی پر چلے گئے اور بلندی پر کہاں تک پہنچ سکو گے اتنی تمہاری حیثیت نہیں آ سکے گی کہ تم اپنی دل کی دھڑکنوں کو تھوڑا اور بڑھا سکو نہیں رکھ ساری چیزیں حاضر کرنے کے بعد بھی تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اس لیے اس بات کا یقین کر لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بلند ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت چیزوں کا یہاں عائش قربان کرنا چاہئے ایک بات پر اب اپنی گفتگو کو ختم کی طرف لے آتا ہوں فرمایا گیا جنت اور دوزخ دونوں کے راستے کیسے ہیں میرے جملوں پر توجہ دیں جنت کا راستہ بہت ہی کانٹے بھرا ہوا ہے اور دوزخ کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے میں نے اُلٹا تو نہیں کہہ دیا بظاہر تو اُلٹا ہے حقیقت ہے لیکن جنت کا راستہ میں ہوش و ہواس میں بول رہا ہوں جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا اور دوزخ کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے اس لیے کہ جو چلنے والا ہے دوزخ کی طرف ہر گناہ میں اسے لذت لگتی ہے اسے لگتا ہے کہ اتنا آسان راستہ ہے نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی نہ زکاة کی نہ صبح اُٹنا ہے نہ شام میں اُٹنا ہے یہ تو بالکل آرام دے لگتا ہے اور جنت کے راستے کو بتایا گیا ہے کہ فجر میں اُٹ جانا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے اور محنت کے ساتھ روزے رکھنا ہے پسندیدہ مال کو زکاة میں دینا ہے یہ صاحب کانٹے ہی تو نہیں ہے لیکن میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھ لینا جس کو اپنی منزل پتا ہے اس کے لئے کانٹے پھوری بن جاتے ہیں اور جسے دوزخ کی گرمی پتا وہ اس کے لئے پھوری بھی کانٹے بن جاتے ہیں ہاں اور یہ کانٹوں کی بات میں نے جو کیا ہے وہ یوں ہی نہیں بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو محسوس کرنا ہو تو ٹی وی کے سامنے تین گھنٹے گزر جائیں گے چار گھنٹے گزر جائیں گے ارے وہاں تو وہ ذرا برابر اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا لیکن ذکر کی مجلس ہو یا مسجد کی محفل ہو بار بار پالتی بدلنا اور اس کے اندر اکتاہٹ بھاگ جانے کا دل کیوں؟ ایک بزرگ نے یہی فرمایا کہ کانٹوں کے اوپر آدمی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے کانٹوں کے اوپر آدمی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے اس کو چوبن ہوتی رہے گی شیطان چوباتا رہے گا یہاں پر اپنے نفس کو کنٹرول کر کے بیٹھنا ہوتا ہے اسی لیے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور باقی دوسرے انٹرٹینمنٹ میں ارے وہ تو پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے جو دوزک کی طرف لے جا رہا ہے وہاں بے چینی اسی لیے نہیں ہے لیکن جس بندے نے ان کانٹوں کو اپنی منزل کو سمجھ لیا یہ کانٹے بھی اس کے لیے بھول بن جاتے ہیں اس کے لیے راحت کا سامان بن جاتے ہیں خیر اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی زندگی عطا کیا ہے اس میں آخری سانس آنے تک ہمیں مولا تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول سے غافل کبھی نہ فرمایا ہے ہمیں غفلت کی زندگی سے مولا تعالیٰ آزاد فرمایا ہے اور جو غفلت میں ہم نے جانے میں ان جانے میں گناہ کیے مولا ان سب کو درگزر فرمایا ہے اور رب ذل دلال تیرے حضور لوٹنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا پر اے کریم خدا دنیا کی حوث حرث اور لالت سے ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہیں یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعالی واصحابی اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم